بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ گرین چٹنی کی ریسپی شئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ سبسکرائب ضرور کر لیں آج میں آپ کے ساتھ جس چٹنی کی ریسپی شئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے گرین چٹنی تو اکثر ہمارے گھروں میں تیار کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شئر کر رہی ہوں کہ میں گرین چٹنی کیس طرح بناتی ہوں اس چٹنی کو بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں یہ کافی دنوں تک بہت اچھی رہتی ہے رمضان میں جب عبادت کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس کو بنا کے فریز کر لیں اور ڈیلی افتاری میں استعمال کریں بہت صحیح رہتی ہے یہاں پہ میں نے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا لے لیا ہے اس کے باریک پیسز کر لیا ہے میں نے ساتھ آٹھ میں نے لہسن کی کلیاں لے لی ہیں چھے ساتھ ہری مرچے لے لی ہیں اور ایک میں نے گٹھی لی ہے پدینے کی جس کو میں نے بنا لیا تھے پتے اور اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دنیا میں نے ساتھ ہی رکھی ہیں ان کو میں کبھی بھی نہیں پھینکتی کیونکہ ان دنیوں کے اندر ہی سارا دھنیا کی خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے جو کہ عمومن گھروں میں دنیا پھینک دی جاتی ہیں اور ہم پتے استعمال کر لیتے ہیں لیکن آپ دھنیا کو دنڈی کے ساتھ ہی استعمال کر کے دیکھئے گا میرے کہنے پہ آپ دیکھیں گے کہ اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہاں میں نے نمک شامل کر دیا ہے میں یہاں ون ٹی سپون شامل کر رہی ہوں آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ تو چٹنی بنا لیتے ہیں اور انجوائے کریے گا میری ہی کسی ریسپی کو بنا کے یہاں پہ میں نے بلندر جگ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں سب سے پہلے دھنیا شامل کروں گی ڈنڈی سمیت ہی اس کو میں نے اچھے سے دھوکے واش کر لیا تھا اب اس کے اندر شامل کریں گے ہم پودینہ جو کہ ایک گٹھی لی تھی میں نے اس کو بھی شامل کر دوں گی میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہری مرچے شامل کر رہی ہوں ہری مرچے شامل کر دی اب ہم شامل کریں گے لہسن اور ادرک تو یہاں پہلے میں نے ادرک شامل کر دیا ہے اور اب میں لہسن کو شامل کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی مزیدار چٹنی لگتی ہے آپ ضرور بنائیے گا اب میں اس کے اندر نمک شامل کر رہی ہوں 1 ٹی سپون یہاں میں بہت تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں چٹنی کو پیسنے کے لیے لیکوٹ چاہیے تو آپ پانی زیادہ شامل مت کیجئے گا یہاں ہماری چٹنی بن کے بلکل تیار ہے اس کو میں نکال رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تک چٹنی تیار ہوئی ہے آپ اس کو آئیس ٹری میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ کافی دن تک بہت اچھی رہتی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی گرین چٹنی تیار ہو گئی ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی گرین چٹنی بلکل تیار ہے آپ میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اس کو ضرور بنائیے گا اور جو چینل پر نئے ہیں اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ